السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سر ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سال 1444 ہجری کے ماہ شعبان المعظم میں اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اور دورانے سفر بہت سارے اہم تاریخی اور اسلامی تاریخ سے وابستہ مقامات کی زیارت کا بھی شرپ حاصل ہوا انہیں اسلامی تاریخی مقامات میں سے ایک مقام ہے جبل رحمت جبل کے معنی پہاڑ کے آتے ہیں جبل رحمت رحمت کا پہاڑ تو اس رحمت کے پہاڑ کی بھی ہمیں زیارت نصیب ہوئی میں آج وہ ویڈیو میں بھی آپ کو دکھلانے والا ہوں اس سے پہلے آپ دو تین باتیں سن لیجئے یہ جبل رحمت کہاں ہیں رحمت کا پہاڑ کہاں ہیں رحمت کا پہاڑ یہ میدان عرفات میں ہے جہاں حجاجر کران ایک وقوف عرفہ کا ایک رکن حج کا ادا کرتے ہیں اسی ایریے میں یہ جبل رحمت بھی واقع ہے اور جبل رحمت یہ وہی مقام ہے جس مقام پر حضرت حووہ اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی جنت سے اترنے کے بعد جنت سے زمین پہ آنے کے بعد دو سو سال بعد جس مقام پر ان دونوں بزرگ شخصیات کی ملقات ہوئی تھی یہ وہی مقام ہے جبل رحمت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دنیا میں سری لنکا میں اتارا تھا اور حضرت حووہ علیہ السلام کو دوسرے مقام پر اتارا تھا اور دونوں دو سو سال یہاں گزارنے کے بعد جب آپس میں ملے تھے تو وہ جہاں ملے تھے جس مقام پر ملے تھے وہ مقام جبل رحمت ہے اور یہ جبل رحمت میدان عرفات میں واقع ہے اور اس مقام جبل رحمت رحمت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دوران حج حضور علیہ السلام والتسلیم نے جو وقوف عرفہ کیا تھا اور آپ عرفات میں ٹھہرے تھے تو یہی جبل رحمت کے دامن میں آپ نے وقوف عرفہ کیا تھا یہاں آپ ٹھہرے تھے یہ جگہ کی تاریخی حیثیت ہے اب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو میں ملازہ کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات کریں دوستو ہم ہیں اس وقت میدان عرفات میں اور آپ کو دیکھ لانے والے ہیں ہم جبل رحمت جبل رحمت کیا ہے یہ تاریخی پہاڑ ہے تاریخی پہاڑی ہے جس سے ہماری ایک بہت بڑی تاریخ چڑی ہوئی ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاة والتسلیم اور حضرت حووہ علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں اتارا تھا تو دنیا سے اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تو سری لنکا میں اتارا تھا اور حضرت حووہ علیہ السلام کو جدہ میں اتارا تھا اور پھر ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی تھی دنیا میں آنے کے بعد وہ اس پہاڑی پر ہوئی تھی جس کو جبل رحمت کہتے ہیں میں زوم کر کے آپ کو دکھلا رہا ہوں یہ جو آپ کو ایک پہاڑی کے اوپر یہ گرین اور وائٹ سجو پتھر لگا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جبل رحمت پر ہے اور یہاں آگر کے ان دونوں کی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اور یہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی تھی تو یہ اس پہاڑی کی تاریخی حیثیت ہے اور اس کا تاریخی منظر ہے اور اس کے برابر میں یہ بہت بڑا سا پہاڑ ہے اور یہ چھوٹی سی جو پہاڑی نظر آ رہی ہے نیچے اتر گر کے پتھر یہ جبل رحمت ہے میں اور قریب سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں باقی اس کے آس پاس کے یہ منظر ہے سب میدان عرفات میں آتا ہے اور یہاں سے ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ وابستہ ہے میں آپ کو آگے ہیں آپ پرشان مت ہو جبل رحمت یہ لکھا ہوا ہے بورڈ پر اور اس کے اوپر تیر کا نشان منع ہوا ہے یعنی سامنے ہیں جبل رحمت اور اب آپ دیکھیں وہ ادھر ہو کی دکھانی پڑے گی سامنے بورڈ آ رہا ہے نا ادھر یہ ہے وہ پہاڑی جس پر چھوٹا سے یہ پتھر ممبر نمہ بن لگا ہوا نظر آ رہا ہے یہ حسین مناظر اور خوبصورت منظر میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ ان کو دیکھ کر کہ اور زیادہ اندر سے تڑپ پیدا ہو یہاں آنے کی اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسان فرمائے اور اسباب مہیا فرمائے ہر مومن کی یہ عارض اور دلی تمنا ہوتی ہے یہاں آنے کی دعاوں کی درخواست سے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ